فلم پیچھے تو دیکھو میں آپ جلوہ گر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ کہتے ہیں پاکستان کی پہلی ہارر کامیڈی ہے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میں نے فلم دیکھی ہے یہ نہیں کہ میری اپنی فلم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے فلم بہت اچھی لگیا ہے لیمٹیڈ ریسورسز کے باوجود پاکستان میں گرین سکرین پر بہت کم کام ہوتا ہے تو جہاں ہم نے شوٹ کیا تھا اور جب میں نے وہ فلم میں دیکھا تو وہ بالکل ہی بدل چکا تھا مطلب ایسا تھا کہ ابھی ہم یہاں بیٹھ کے شو کر رہے ہیں اور جب میں یہ شو ٹی وی پہ دیکھوں تو ہم پیچھے مولدیز کے ساحل پہ ہوں اور وہاں پہ لہنے آ رہی ہوں تو آپ اور میں دونوں حیران ہو جائیں گے تو اس طرح کی کچھ سیچویشن تھی تو فلم دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا پھر دوسرا ماسلز کی فلم ہے دو حیدر آباد کے لڑکے ہیں جن کی کہانی ہے جو ایک ایسے گھر میں پہنچ جاتے ہیں ایکسیلنٹلی جہاں دو چڑیلے ہیں جو انہیں نہیں پتا کہ چڑیلے ہیں وہ بھیز بدلتی رہتی ہے تو وہ ہورر بھی ہے آپ کو ڈر بھی لگے گا اور آپ کو کامیڈی تو ہے ہی تو وہ جانڈرہ ویسٹ میں تو بہت پہلے سے تھا پڑوسی ملک نے بھی بڑی اچھی فلمز بنائی ہے اس کے اوپر ہمارے ہاں پہلی دفعہ آ رہی ہے تو آئی تینک لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس فلم میں آپ کا کیا کردار ہے میں ہیدر آباد کا ایک لڑکا ہوں آوارہ ہوں کوئی کام کاج نہیں کرتا میرے دوست ہیں آدھی بڑے اچھے تک آ رہے ہیں کامیڈی کرتے ہیں بہت اچھی ہم دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ہم اس گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں جا کے ہم پناہ لیتے ہیں اور پھر ہم وہی کے ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے آپ کے کریکٹر سے کوئی مناسبت ہے اس کی کہنے کسی حد تک آوارہ ہوں میں ایک خاص قسم کی آوارگی ہے مجھ میں لیکن جس طرح کا یہ کریکٹر ہے وہ تو تھوڑا سا فرق ہے وہ کام کاج نہیں کرتا میں کام کاج کرتا ہوں اور وہ رسپانسبل نہیں ہے میں رسپانسبل ہوں تو یہ تھوڑے سے فرق ہے باقی کردار تو سب مل پہ جنتے ہیں